بسم اللہ الرحمن الرحیم دو زیر زیر کے بعد دو زیر کا سبق لائے گیا ہے تاکہ بچے کو زیر اور دو زیر کے درمیان فرق اچھی فرق بھی اچھی طرح پہچان ہو جائے دو زیر کو تنوین کہتے ہیں اور تنوین پر بعض اوقات غنہ کیا جاتا ہے یہ تو آپ جانتے ہیں کہ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین بولتے ہیں بٹ انہوں نے یہاں پہ الگ سے بھی ہائیلیٹ کر دیا کہ دو زیر کو بھی تنوین کہتے ہیں ہدایت نمبر ون مخرج کا لحاظ رکھ کر پڑھایا جائے نیز ان حروف کو پڑھاتے وقت احتیاط کی جائے کہ آواز ناک سے نہ نکلے ٹھیک ہے مینز کیسے ایسی آواز نہیں ٹھیک ہے ہماری آواز جو کومن آواز ہوتی ہے وہی آئے بین تین تین ایسے ٹھیک ہے پھر ہدایت نمبر ٹو یہاں بھی حرف کی رات یعنی اس کی اصل آواز کو بڑھایا نہ جائے جیسے با دو زیر بین سے با زیر یا نون ہم پڑھ دیں بین ایسے نہیں پڑھیں گے ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس کی اصل آواز ہے اسی میں پڑھانا ہے کہ ایسے بین نوٹ بین ٹھیک ہے ایسے نہیں بلکہ بین ہی پڑھا جائے نیز اسے مجھول بھی نہ پڑھا جائے مجھول کو ہم سیکھ چکے ہیں کہ مجھول کیا ہوتا ہے کہ اگر بین کو ہم پڑھ دیں بین یا تین ٹھیک ہے ایسے نہیں جو اس کی اپنی آواز ہے وہی رہے گی ٹھیک ہے وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں دن دیکھیں یہ تو بہت آسان ہے آپ سب اس کو اچھے سے آپ جانتے ہیں ایک دفعہ اس کو ریٹ کرنے ہیں اوپر سے دیکھ کے بلکہ اوپر سے نہیں زبانی ریٹ کریں اس کو علیف بے تو آپ کو آتی ہے نا لبانی ریٹ کریں پھر آپ کے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ مخارج آپ کے کچھ حد تک صحیح سے نکل پا رہے ہیں اور تمام مخارج کا خیال رکھنا ہے حروف مستعالیت ابھی خیال رکھنا ٹھیک ہے یہ نہیں کہ زیر کو ادا کرتے ہوئے آپ بھول جائیں کہ کون سا حرف موٹا ہے اور کس کو ہم نے سوفنس سے پڑھانا ہے ٹھیک ہے ہر چیز کا اپنا خیال رکھنا ہے تب تک میں دوسری آپ سے شکرین شیئر کرتی پڑھیں جی جی ٹھیک ہے ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے الحمدللہ جی نیکسٹ ہم شیئر کرتے ہیں جی آ جائے اس کی دوسری ایکسسائز پہ اس میں دیکھیں ہم پہلے پیچھے زیر کا بھی پڑھ چکے ہیں اور زبر کا بھی پڑھ چکے ہیں اسی لیے انہوں نے اسی کی ایڈیشن کی ہے ابھی پیش کا ہم نے نہیں پڑھا اس لیے وہ پیش نہیں لے کیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں بی دا ہم نے پڑھا تھا زیر کو نہیں کھینچیں گے سو بی ایسے نہیں پڑھیں گے ایسے نہیں ہوگا ایسے نہیں پڑھیں گے پھر اس کا بھی ہم نے یہاں پہ خیال رکھنا ہے پیچھے قاف تھا حرف مستعالیہ میں سے تھا اس کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے یہ بلکل ویسی ہے جیسے ہم پہلے پیچھے سیکھ چکے ہیں میرا خیال ہے اس کو مجھے پورا پڑھیں کی ضرورت نہیں ہے قاعدہ میں نے آپ سب کو بیج دیا ہوا ہے آپ سب نے اس کو خود ایک دفعہ ریٹ کرنا ہے ٹھیک ہے قاعدہ ہوپسو آپ سب نے سیو کر لیا اپنے فون میں میں نے گروپ میں سینٹ کیا تھا جنہوں نے سیو نہیں کیا وہ کر لیں اس کو سیو جی آئیں جی ہدایت نمبر تھری سخاطین سخاطین کے سین کی ادائیگی میں سیٹی کی آواز نکلے نیز خا اور طا کو موٹا پڑھا جائے وہی بات جو پہلے میں فوکس کر رہی ہوں اس پر کہ آپ نے ان کو پڑھتے ہوئے بھولنے ہی جانا ہے مخارج کو کہ آپ زیر پڑھ رہے ہیں تو آپ بس زیر کا ہی خیال رکھیں آپ مخارج سارے بھول جائیں آپ کو کچھ بھی آن نہ رہے وہ بول رہے ہیں کہ آپ نے ان کی ادائیگی کرتے ہوئے مخارج کا سپیشل خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے دیکھیں سخاطین سین مسیڈی کے آواز خارطہ حروف مستعالیہ میں سے سو موٹے ہوں گے پھر باشارین میں رہ وصل کی صورت میں باریک ہوگی رہ کو ہم نے باریک پڑھنا اس میں پھر جبکہ وقف کی صورت میں رہ پڑھ ہوگی میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ رہ ساکن اگر ہو مینز وقف ہو نا اس پہ اویسلی جب اس پہ وقف ہوگا تو یہ ساکن ہو جائے گی تو پھر رہ موٹی ہوگی پور مینز موٹی کیوں موٹی ہوگی کیونکہ رہ ساکن سے پہلے زبر ہوگا جیسے اگر ہم باشارین پہ وقف کرتے ہیں باشار تو رہ ساکن بن جائے گا رہ ساکن سے پہلے زبر ہوگی تو رہ موٹا ہوگا ایسے ہی شاجارین وغیرہ ہیں وہی بتایا ہے وہ ہدایت نمبر فائیو دو زیر کی صورت میں وقف کا طریقہ بتائیں کہ جس کلمہ کے آخر میں دو زیر ہوں اسے وقف کی صورت میں ساکن کریں گے یہ چیز بھی ہم سیکھ چکے ہیں جیسے بیدہ من کا وقف ہوگا بیدم ٹھیک ہے زبر میں تو ہم نے سیکھا تھا کہ ہم نے وقف کی صورت میں اگر لاسٹ پہ دو زبر ہوں لاسٹ میں دو زبر ہوں تو وقف کی صورت میں ایک زبر باقی رہے گی لیکن زیر میں اگر لاسٹ میں دو زیر ہوں تو وقف کی صورت میں کوئی بھی زیر باقی نہیں رہے گی وہ ٹوٹلی ساکن ہو جائے گا جیسے بیدہ من کا وقف بیدم عمالن کا وقف عمل ہوگا وغیرہ ٹھیک ہے مزید وضاحت وہ کلمات جن کے آخر میں گولتا ہو جیسے سافارواتن میں ہے تو ایسے کلمات میں وقف کی صورت میں گولتا کو ہا ساکنہ سے بدل کر وقف کریں گے جیسے سافارواتن میں سافاروہ نفاقتن سے نفاقہ وغیرہ یہ بھی ہم سیکھ چکے ہیں کہ گولتا پر جب وقف ہوگا تو وہ گولہا میں چینج ہو جائے گا جو کہ ابھی ہم نے سورہ عباسا میں لاسٹ ٹری ورسز میں دیکھا ہے ٹھیک ہے ہوپکی کلیر ہوگیا ہوگیا ہوگا جوے لیکی کلیر ہوا